سری راک محلہ پنجمہ پیہ پائیں منائیں سوئے جیو سدگر پرک ملایا جس جیوڑ ابر نہ کوئے جیو رہاو گو سائیں مہنڈا اٹھڑا ام ابے تھامو مٹھڑا پین پائی سب سجنا تدھ جیہاں نہ ہی کوئے جیو تیرے حکمیں سامن آئے یا میں ست کا حل جو آئے یا ناؤ بیجن لگا آس کر ہر بو ہلبخش جمائے جیو ہاں گر مل ایک پچھان دا دویا کاغل چتنا جان دا ہر ایک تکہ رہے نائیون جو پاوے تیوے نباہ جیو تسی پوگیو پنچو پاہیو گر دیبان کوائے پینائیو ہاں ہوا ماہر پند دا بن آندے پنج شریق جیو ہاں آیا سامنے تہنڈیا پنج کرسان مجھے رے مہنڈیا کن کوئی کڑ نہ ہنگئی نانک بٹھا کوگ گران جیو ہاں واری کمہ جامدہ ایک شاہاں تد تیاہیندہ اجڑ تھے وسائے ہو ہاں تد بٹوں قربان جیو ہر اٹھے نت تیاہیندہ من چندی سو پھل پائیندہ سب بے کاج سوارین لاہن من کی پوکھ جیو میں چھڑیا سب تندڑا گوسائیں سیمیں سچڑا نوند نام ندان ہر میں پلے بدہ چھک جیو میں سکھی ہوں سکھ پاہیا گر انتر شبد وسائیا سدگر پرکھ وکھا لیا مستگ تر کے ہاتھ جیو میں بدی سچ ترم سال ہے گر سکھا لیندہ پاہل کے پیر توما پکھا پھیر دا تس نم نم لگا پائیں جیو سون گلہ گر پہ آہیا نام دان اشنان دڑائیا سب مکت ہوا سینسار را نانک سچی بیڑی چار جیو سب سشت سیوے دن رات جیو دیکن سنو ارداس جیو ٹھوک وجائے سب جٹھییا تس یا پی لین چھڑائے جیو ہونہ حکم ہوا مہروان دا پیکوینک سے رنان دا سب سکھالی اٹھییا اے ہوا حلی میرہ جیو چم چم امرت ورس دا بولایا بولنی خسم دا باو مان کیا تد اوپرے تنوہ پہ پائیں تھانگیو تیریاں پگتاں پوکسد تیرییا ہر لوچا پورن میرییا دے دھرس سکھداتیا میں گلوچ لے ملائے جیو تُد جے بڑے ابرنا بھالیا تُو دیپ لو پہ آلیا تُو تھانتھننتر لب ریا نانک پگتاں سچ ادھار جیو ہونگو سائیں دا پہلوان نڈا میں گرملوچ دمال لڈا سب ہوئی چھنجے کٹھییا دے بیٹھا بیک ہے آب جیو وعات وجن ٹمک بھیرییا مل لتھے لیندے پھیرییا نہتے پنج جوان میں گرتہ پی دیتی کنڈ جیو سب اکٹھے ہوئے آئے آ کرجہ سنوات بٹائے آ گرمکلاہ لے گئے منمکچلے مول گوائے جیو تُو ورنہ چینہ باہرہ ہر دستہیں حاضر ظاہرہ سن سن تجھے تیاہندے تیرے پگت رتے گنتاس کیوں میں جگ جگ دے سیوڑی گرکٹی مہنڈی جیوڑی ہونگ باہر چھنجنا نچو نانک اوسر ردہ بھال جیو وائے گروہ جی کا خالصا وائے گروہ جی کی فت گروہ سواری ساتھ سنگت اس شبد بھی پشریرے شبد مانگو لمبی راہ ہے اس لئے سنو اس تی وچار دو حصیاں وچ ونڈ کے کرنی پویٹ اس شبد دے اندر شری گروہ ارجون دیو جی مہراج نے جیمن وچ آئی ہوئی تبدیلی دا ذکر بڑے سر اتے الانکارک ٹنگنا جی میں عام طور تے پنڈا مچ کشتیاں ہونڈیاں بڑی بڑی دور تو پہلوان آندے ہن انہا پہلوان آندے سمرتھک بھی ہونڈیاں جس جگہ تے پہلوان کشتی کردے نے اسے انہوں چھنج گئندے پہلوان آندہ اتشاب دا ان لئی بڑے ٹول ٹمکے بجتے ہیں مطلب کہن تو ایک اس طرح دا نظارہ کھٹ کے سمجھایا کہ اے سنسار بھی ایک چھنج دا میدان ہے اسی سارے یہ تھے اسے پیجے ہوئے پہلوان کجھ جت جاندے نے کجھ ہار جاندے سن دے ہاں کے جنہ دے استاد سیانے ہونڈے نے او دا دست دینے طریقہ دست دینے انہوں نے دستے ہوئے دا طریقے انہوں بھرتن دے نال پہلوان ہمیں سریر کر کے کمزور بھی نجرہ بے پر جے انہوں دا ہونڈا ہے تے او میدان جنگ بچ یا کھاڑے بچ جت پرابت کر تو گروہ ارجن دیب پادشاہ جی بڑے ہی سرل شبدہ بچ سمجھاؤ دیں پی میں اپنے جیمنوں کی میں سوا رہا میں انہ سارے کام کرود لو مو انکار آدک جو پہلوان میرے ٹاک رہے تھے انہوں نے کمیں ہرایا تے میں انہوں نے کمیں جت پرابتیں نہ دے کر رہی ہونہوں نے بڑے تیان نال سنو پی پاہے منائیں سوہے جیو ہونے تے لکھاتے ہیں پائے لکھاتے ہیں منائی پر جیسی سنو پی پائیں منائیں سوہے جیو سب تو پہلا ہاں میں گرو دے چرنہ تے پیکے چرنہ نو چھوکے مناؤں دا ہاں سوہے جیو او سکال پرخنو چیتے کرتا ہاں تے او س گرو دے شیرواد لندا ہاں سدگر پرخ ملا ہے یا کیونکہ سدگر پرخنے پرخ دے کھکے نو سیاری ہے سدگر نے او س پرماتمہ پرخ دے سوجی دے کھکے تے میں نو ایک غل سمجھائی ہے تیس جیوڑ اوڑ نہ کوئے جیو او س پرماتمہ اکال پرخ جڈا وڈا جیوڑ دا مطلب ہے جڈا وڈا اوڑ نہ کوئے جیو اور کوئی سنسار دے اندر اوڑ جڈا نہیں لوے مڈ بج گئے جیمن اکھاڑے دے اندر سانو اے درڑ کرنا بڑا جروری ہے کہ اکال پرخ تو بڈا کوئی نے ٹھیک ہے اوڑے پیدا کیتے ہوئے دے بھی دیو تے ہنی یا ساڑیاں منوتا ہن پر انا ساریاں تو بڈا تے قوائے گروہ کال پرخ پی پائیں منائیں سوہے جیو ستگر پرخ ملاہیا جس جیوڑ عبر نہ کوئے جیو رہاو گو سائیں مہنڈا اٹھڑا ام اب بے تھامو مٹھڑا پین بازی سب سجنا تُد جیہا نا ہن کوئے جیو گو سائیں یہ پرماتمان دا ایک صفاتی نام ہے جدا ارتھ ہے ساری ترتی دا سائیں مالک مہنڈا دا مطلب ہے میرا اٹھڑا دا مطلب ہے پیارا او ساری سشٹی دا مالک جو ہے او مہنو بہت پیارا لگنا کنہ پیارا لگنا ام اب بے تھامو مٹھڑا ام کہننے امانو مانو تے اب بے کہننے پتانو مہنو ماں پیو نالوں بھی مٹھا لگنا پین پائی سب سجنہ تُد جیہا نا ہن کوئے جیو ٹھیک ہے میرے دنیاوی رشتہ داری کر کے پینہ بھی ہن پراہ بھی ہن تے سارے سجن بھی پار تُد جیہا نا ہن کوئے جیو تیرے جیہا ہور کوئی نہیں پاو جس رہاں دا تون نبن مالا کرپا کرن مالا بکشش کرن مالا اے ہو جا کوئی دنیاوی رشتہ داراں بچ نہیں تیرے حکمیں سامن آیا ہن دیکھو سامن شبد ایک رتنا لکھائے کرنے ایک رتوال سادہ تیاند باندہ اشارہ کرنے ہن سانو دیکھنا پاوے گا کہ سامن دے آننا کی ہنڈا ہے او ترتی جڑی سکی سڑی پئی ہے او ترتی ہوتے پیدا ہوئی جنی بنسبتی مرجائی ہوئی ہے او جدو سامن ہنڈا ہے تے او قادے تنکے سکے بھی ہرے ہو جاندے ہیں تو ایک جیمن میں تبدیلی والا شارہ ہے تیرے حکمیں سامن آیا ہی اکال پرخ جی تو اڈے حکم دے اندر اے میرے تے بخشش ہوئی اے سامن دی مانو رت آگئی تے ایس سامن دے بسن دے نال میں ست کا حل جو آئیا انہیں تے ساتہ تتہ مکتہ ضرور ہے پر نال کا آگئے اے کال لگن کر کے انہوں کے اندر سبند کی پریپوزیشن تے جڑا ستے تتے دا انکڑ سی وہ ہٹ گئے ست کا پاہ میں اپنے جیمن ویچ اچھا کریکٹر بنونا شروع کر دیتا کیونکہ یہ ترتی بچوں اسی کچھ پرابد کرنا ہے تو ان پینا حل نال بھونہ پاکڑا وہ حل بھون دے نال کی ہنگا ہے سب حل بھون مارے جان دے ہیں کہ ترتی اپجاؤ بندی ہے ترتی بچ جو کابوٹ ندین وادو چیزیں پیدا ہوئی ہیں او حل بھون دے نال پٹیاں جان دی ہیں جنوں پٹیاں جان دی ہیں اسی طرح ساڑے جیمن دے اندر بھی جڑیاں کمزوریاں ویکنس پہڑے بچار پیدا ہو چکے ہیں اونا نوں اسی اس حل دے نال پٹنا ہے بڑھے تیان نال سمجھنا پوینا تیرے حکمیں سامن آیا میں ست کا حل جو آیا جنوں سامن دا مہینہ آن دا ہے برکھا ہون دی ہے ترتی نرمو جان دی اور اس نرم ترتی نوں وونہ سکھینو جان دی تی وون دے نال قدرتی جو کدو دے وچ وادو کا بوٹ پیدا ہوندہ او پٹیاں جان دی سیانے کہندے نے جتنا کسے کھیت نوں جنی باری بھایا جائے اونا پھر او اپ جاؤو بن جان دی اسے طرح یہ تیری ہی کرپا ہوئی ہے گرو دی سنگت وچ اون کر کے میرے جیمن وچ اے تبدیلی آئی ہے جس طرح سامن دے مہینے اور نہل موسم بھی تبدیلی ہوں تھی ترتی بھی تبدیلی ہوں تھی تیرے حکمیں سامن آیا میں ست کا حل جو آیا ناؤں بھی جن لگا آس کر ہر بھو حل بخش جمعے جیو ہون میں ایس آس امید نال پرماتمہ دے نامنو ایس شریر روپی کھیت دے اندر بیجن لگ ساتھ موچ نمے جگیا سوہنو کتنی پریر کچھ لوگ ساڑھے بھی چون لگ پہندے ہیں جی میں نو انہیں دن ہوگے گردوارے آن دے میں نو انہیں دن ہوگے نتنیم کرتے ہیں نہیں پائی آس بڑی جروری ہے جی آس نہ ہوئے زمیداروں نہ ہو حل بھاوے نہ ہو سواگا پھیرے نہ بیج پاہے کچھ بھی نہ کرے نہیں انہوں آس ہے کہ دانے ہونگے بہل جمیں گا میرے بچے کھانگے ایک بارلی کے لیا پر گردیو اس بارلی کے لیا دا پرمان دے کے سانو سمجھا رہے تیرے حکمیں سامنے آیا میں ست کا حل جو آیا نہوں بیجن لگا آس کر ہر بوحل بکش جمائے جیو اے آس لیکن میں پرمان دے نام نو بیجنا جپنا سمرنا شروع کر تیرے میں نو اے آس ہے کہ او میرا کرتا میری اس میند دا پھر جرور دائے جو تیرے او دی بکش شتا بول لگے گا بول کسنو کہن دے جدو زمین دار ساری خسر نو پکا کے وڑ لیندے پھر نو گھون دے تیرے او جڑی گھون دی کریا ہے تیرے گھون تو باگ پھر نو تاڑ لون دے او دے بچو دانے توڑی وکھری کرتا ہے او س دانے آن دے تیرنو بول گھن دے ہون دیکھو سانو گرو صاحب نے سریر دے اندر ہی اے بیج بیجن اتے او س بوحل دی گل اشارے نال سمجھا دیتے پھر نو سمجھا نواز دی بڑی کاغرتہ دی لوڑ ہے پہ پائیں منائیں سوہے جیو سادگر پرکھ ملا ہے آ تیس جے وڑ ابر نکوہے جیو میں پہنا تے اس گرو نو چرنی لکے مناؤ دا جس گرو نے میں نو اس پرماتما دی سو جی دی تے میرے اندر دھڑ کر آیا کہ تیس جے وڑ ابر نکوہے جی او سباہ گرو وکال پرکھ ورگا بھڑا سمرت شکتی دا مالک ہور کوئی دی ہون گرو دی سنگت دے گرو دے او پدیشتہ صدقہ گوسائی مہندہ اٹھڑا منو ساری سشری دا مالک پیارا لگنگ پی کنا پیارا لگنگ پی ام اب بے تھامو مٹڑا ماں پیونہ لو بھی پیارا لگنگ تاہی میرے پات سکنے تُو میرا پتا تُو ہے میرا ماتا تُو میرا بندب تُو میرا پراتا پہن پائی سب سجنا تُو جیہا نا ہن کوئے جیو اس سارے رشتے دار جنہ دا نام لے آئے تُو سی سارے جان دے گو ہر منوکھنیاں پہنا بینے پراہ بینے پارسی پہنا پراہ واندے پچھے لگے گو کئی بری پرماتمہ نو پول جانے گو پر مہراج کے اندھنے میں نوے سمجھ آگئے گو پہن پائی سب سجنا تُو دیجے ہا نا ہن کوئے جیو ہیا کالپرخ تیرے جڑا بٹا کوئے گو ایک تبدیلی ہے اے بچاران دی تبدیلی ہے اے کوئی چھوٹی وڈی گا لے نہیں بہت بڈی گا اے اتنی وڈی تبدیلی آئی ہے کہ جس طرح جیٹ ہار دیاں کڑک دیاں تو پاں تو گرمی تو بھات پھر سامن ہوندہ ہے سامن آن دے انھال کتنی تبدیلی ہوندی ہے موسم دے اندر ہوا دے اندر ترتی دے اندر ایمن منوکھا دے اندر بھی تبدیلی ہوندی ہے سامن سرسی کامنی چرن کمر چوں پیار من تنر تا سچ رنگ اکو نام ادھار تیرے حکمیں سامن آیا تیری آگیا بچی ہی اے میرے اندر تبدیلی آئی ہے اے موسم بدل گیا ہے تے اس موسم بدل دے انھال ہون میرے ترتی تتھا سری روپی ترتی دی تبدیلی آگئی ہے ہون میں اپنے آپ نو نمے سرے ہوں نمہ جیمن شروع کیتا ہے جمیں ایک ذمیدار اپنے سکے سڑے کھیت نو مونا شروع کرتے ہیں اتھے کمے وونے ساتکا ساتکا دا مطر میں اچھے کریکٹر دا اپنے جیمن بچی نیائیاں لیاؤن دا میں ساتکا حل جو آیا کیونکہ گربانی دا آشا و دیش ہے سانو ساریاں ٹوٹیاں نو پرمیشو نا جوڑ ساتھے ساریاں دے جیمن بچ آ چکی جو کھڑو ہوتا ہے جو نراشا ہے انہوں بدلنا جنو اسی گرو دی سنگت بچ آوانگے گرو کا اپدیس چھنکے مننانگے پھر تبدیلی ساتھے ساریاں بچ آبے گے اور وہ تبدیلی کیوں جی ہے جمیں سامن دے مہینے اور نال سارا کچھ بدل جانتے ہیں تیرے حکم ہیں سامن آیا میں ست کا حل جو آیا میں اپنا کریکٹر بنون والا اپنے آچرنوں اچا کرن والا حل جو آیا ناؤں بیجن لگا آس کر حربو حلبکش جمائے جیو ہن میں پرماتمہ دا نام روپی بیج بیجن لگا آس کر ساتھ سنگت جے آس نہ ہوئے اسی کو کم کریے ہی نہ اسی کروں بار نکڑیے ہی نہ چاہے کوئی دکاندار ہے چاہے کوئی نوکری پیشا ہے چاہے کوئی زمیدار ہے وہ اس آس نالی کم شروع کرتا ہے کہ میں کم کرنگا تے میں نو اہدے بچوں چار پیسیاں دی پراپتی ہو پھے ساتھ مچ اس سے تنا جدو اسی اپنے جیمن ہوں سوارن والے پاس ستو رنگے تے پھر اسی بکششتے پاتر بڑ جاؤں ناؤں بیجن لگا آس کر ہر بوحل بکش جمائے جیو ہونہ ہری کرپہ کرے گا اور اپنی بکششتہ بول جمع دیں پاو میں چھب گناہ دی کھیتی کر کے او بول تیار کر لگا پر اس سو جی کتوں ملی ہے ہون گر مل ایک پچانندہ میں گروہ نو مل کے گروہ دی سنگت بھی جا کے ایک پچانندہ ایک اس پر ماتمہ نال جان پچانندہ دویا کاغل چتنہ جانندہ ایک کاغل شبت جنہ ہے اے جنہوں کوئی صاحب کتاب لیکھا لکھا دیندہ انہوں کاغل کیا اصل شبت تے کاغل دینے کیونکہ دے روح بدل دینے پرانے بندے آج بھی کاغل دینے انہوں کاغل کہندے او جنہوں لیکھا پتا ہندہ اپنے کاغل کڑ کے دکھا کرپا کر اکتے کارے لائے ہوں میں نو اک کار بچ اک کام بچ اپنے سمرن بچ تو جوڑ دے پر جیوں بھاو ہے تیوہ نباہ جی میری اپنی سمرتھا نہیں ہے جی میں تا تیری آس تے تیری اوٹ تے تیری امید تے لگا جیوں پاو ہے جی میں تنو چنگا لگے تی میں نباہ جیوں ہون میری ایس کارج نو سفل کر تتھا میں تیرے نہ جڑیا رما ہون ایس اک گل نو کھولنو آس تے کتنا سما لگتا اسی چونیاں سانو کوئی مٹھی بچ دے دویں سانو کوئی کہیں جی کنا کورا کر تو میرا چیلا تے میں تیرا گھر نہیں نہیں اے جیون دی تبدیلی یوں نہیں ہونے پھر پاتسہ کہنے تسی پوگے ہو پنچو پاہی ہو گردی بان کوائے پہنائی ہو ہی میرے پرابو ہی میرے ست سنگی مطر ہو تسی بھی اس پاس سے آؤ تتھا ہی میرے پاہی ہو ہی میرے گیان اندرے ہو ہی میرے کرم اندرے ہو تسی بھی میرا ساتھ دے ہو گر دی بان کوائے پہنائی ہو گردی رارے نو سے ہری ہے گرو نے اپنے دربار بچ بلا کے میں نو کوائے پہنائی ہو جدو اسی کسی نو سرو پاؤ دنے ہیں او سرو پاؤ نو نیرا کوئی دو ٹائی گھائی دا کپڑا نہ سمجھا جائے او ایک بہت بڑی ذمہ واری ہے او ایک بہت بڑی بکشش ہے اکھیا تسی پوگیو پنچو پائیو گردی بان کوائے پہنائیو ہون ہوا ماہر پند دا بنا آندے پنج شریق جیو ہون گرو دی کرپا دے نال میں مہر ہو گیا مہر کنوں کہندے جڑا پند دا آگو ہو گیا ہون میں گرو دی کرپا دے نال اپنے سری روپی پند بھی چھ مہر ہو گیا کیونکہ میں نو گرو نے تھپڑا دے دتا ہے تے گرو دی کرپا دے نال بن آندے پانج شریق جیو او ٹھڑے پانج گیاں اندرے سن جڑے میں نو واق وقت پاس سپٹ کوندے سن میں انہوں بن کے کابو کر لیا تو ساتھ سنگت اجسی ایس شبت دے صرف چار پتیاں دی بھی چار کر سکتے ہیں تانجو چنگی تنہ سمجھا جائے پے پائے منائیں سوئے جیو ساتھ گھر پرکھ میں لائے آ تیس جیوڑ عبر نہ کوئے جیو رہاو گوسائیں مہندہ اٹھڑا ام ابے تھاو مٹھڑا پین پائی سب سجنا تد جہا نائیں کوئے جیو تیرے حکمیں سامنے آیا میں ست کا حل جوایا ناؤں بھی جن لگا آس کر ہر بوحل بکش جمائے جیو ہون گر ملے ایک پچھان دا دویا کاغل چتنا جان دا ہر اکتے کارے لائے ان جیو بھاوے تیوے نباہ جیو تسی پوگیو پنچو پائیو گر دیبان قوائے پہنائیو ہون ہوا مہر پند دا بان آندے پانج شریق جیو وائی حر جی کا خالصہ وائی حر جی کی پت موسیقی